بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے کہ یہ تحقیق کی جائے گی تحقیق میں کنٹینر کا کیا کام ہے یہ صرف کنٹینر اس وجہ سے قبضے میں لیا ہے کہ وہ جو ردم بنا ہوا ہے آگے بڑھنے کا اس کو توڑا جائے کنٹینر ایک دن میں تو تیار نہیں ہوتا ایسا اب اگر یہ دو تین مہینے اس پر تحقیق کرتے رہے تو جو جس رفتار سے یہ لاغ مارچ آگے بڑھ رہی تھی اس کو یقیناً سٹاک لگ جائے گا یہ اس لئے لیا گیا ہے اور وہاں پہ اپنے بگز لگائیں یہ اس لئے لیا گیا ہے اچھا دوسری اہم خبر جو آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ یہ حادثہ وزیرستان میں ہوا تھا اور اس کو اٹھا کے وزیرالہ پنجاب گجرات کیوں لے گئے کیوں لے گئے کیوں لے گئے اس لئے لے گئے کہ جناب وہاں پر اپنی مرضی سے جو جی چاہے وہ کروائیں گے جو فوج کہے گی وہ بات مانیں گے یہ وزیرالہ جو ہیں پنجاب کے چودی پر وزیلائی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان پر اعتماد مت کیجئے گا یہ دھوکہ دیں گے یہ اس وقت دھوکہ دے رہے ہیں فوج کے لئے کام کر رہے ہیں اور کھل کے چیزیں سامنے آ رہے ہیں اچھا اب آئیے جو ایک سوال لوگ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کی ٹانگ میں کیسے گولی لگی اوپر کیوں نہیں لگی دیکھئے یہ بخدہ پوری پلان کر کے یہ حملہ کیا گیا تھا لیکن وہ قرآن میں کہتا ہے کہ اوپر والے کی پلاننگ نے ان کو فیل کر دیا ورنہ یہ بخدہ پلاننگ تھی ایک نے پٹاکا چھوڑا ایک نیچے ایک پسٹل لے کے کھڑا ہوا دوسرا سیکنڈ فلور سے جا کے سنائپر جو اس نے برس شارٹ مارا اچھا وہ کیسے مارا اس کا ثبوت کیا ہے دیکھئے یہ نیچے سے جو تھا یہ تو ایک گولی چلا کے اگر اس نے چلائی تو اتنے لوگوں کو تھوڑی لگی ہوگی وہ تو یقین میں وہ تھا جس نے اتنی ایک ساتھ گولیاں چلائی کہ اتنے لوگوں کو لگی یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے اچھا اس کے عمران خان کے بلکل بلاغر میں لگے ہوئے کھڑے ہوئے تھے فیصل سینیٹر فیصل اچھا اب ان کے چہرے پہ وہ گولی لگتی ہوئے گزر گئی جو سینے میں جا کے لگنی تھی عمران خان کے وہ بچ گئے ان کے چہرے پہ لگتی ہوئی وہ گولی آگے نکل گئی ان کے گارڈز نے آکے فوری طور پہ ان کو نیچے لٹایا جب نیچے لٹایا تو اس نے وہاں سے بھی کوشش کی کہ یہاں سے سر پہ گولی ماروں تو وہ گولی جو تھی وہ ان کے راند میں جا کے لگ گئی یہ وہاں پہ صورتحال ہوئی بتانے والوں نے یہ بات بتائی اچھا اب ذرا گہرائے ہوتر کے کچھ اہم دو اہم پوائنٹ ہیں جن کو ذہن میں رکھے گا اس سال کاروائے میں پوائنٹ نمبر ون آپ کو یاد ہے کہ مریم نواز نے کہا تھا عمران خان میرے کو میں تین دن میں ختم کر سکتی ہوں تین دن میں آپ کو یاد ہے کہ یہ کیا الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں ان کے لوگ عمران خان ایک فتنہ ہے اس کا سر کو چل دو یہ اب تک جیل میں کیوں نہیں باہر کیوں گھوم رہا ہے ہم اس کو الٹا نٹکا دیں گے ہم اس کے کپڑے اتار دیں گے اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اچھا یہ دوسرا پوائن ہے دیکھئے رانہ سنہ خواجہ عاصف اس سارے گروپ نے جس انداز سے پلیننگ کی تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان کے خلاف مذہب کا کارڈ استعمال کرو اور ایک دفعہ یہ کہہ دیا گیا تھا ان میں سے کسی نے کہا تھا اس نے تو نعوذ باللہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے تاکہ وہ طبقہ جو بہت سینسریف ہے اس معاملے میں اس میں سے کوئی اٹھے اور اس جھوٹی خبر کی تزدیخ کیے بغیر ان کو جا کے مار دے اور پھر یہ کہہ دیا جائے کہ انہوں نے ایسی بات کی اس مذہبی آدمی تھا جنونی تھا اس نے مار دیا اور آج جو آدمی پکڑا گیا ہے اس کو جس نے سکرپ لکھوایا ہے وہ بھی یہی ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس لیے میں نے مار دیا وہی کہانی اس سکرپ میں دوبارہ لکھوائی گئی ہے جس سے یہ سارا کام کروایا گیا جو ایک پکڑا ہوا ہے جو دو بھاگ گئے اچھا اب کیا کیا جاتا ہے کہ دیکھئے اس شخص پہ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جو پکا عاشق رسول ہے جو تیارے سے اتر کے ننگے پیر روزہ مبارک پہ جاتا ہے اور وہاں روتا رہتا ہے ایک دفعہ حسد عمر نے بتایا تھا کہ ہم تو دعا مانگتے رہے یہ صرف روتے رہے اچھا ملک زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے تو ان دنوں کتنے بیس بائیس سال پہلے کی بات ہے کہ اس نے کہا تھا میں اس کے سلمان رجلی کے ساتھ سٹیج پہ بھی نہیں بیٹھوں گا اس نے میرے نبی کی توہیم کی ہے اس کے متعلق یہ بات کرتا ہے اچھا اب دیکھئے ملزم بار بار ایک بات پر زور دے رہا ہے میں اکیلہ ہوں میں نے اکیلہ یہ کام کیا ہے میں نے اکیلہ یہ کام کیا ہے اور ملیم نواز وہاں سے لندر سے بیٹھ کے کیا کہتی ہیں وہ بھی یہی بات کہتی ہیں کہ ایک انڈیویجل ایک تھا وہ اس نے اخرار کر لیا ہے اور یہ ایک اکیلے کا ایکشن تھا جس نے مذہب کی اس میں آ کے ایسا کام کر دیا ہے بار بار وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں یہ ملزم بار بار اس بات پر زور کیوں دے رہا ہے کہ میں اکیلہ ہوں میرے پیچھے کوئی نہیں میں اکیلہ ہوں تم اکیلے نہیں ہوں تمہارے پیچھے پورا یہ گروپ ہے جس میں شہباز شریف ہے رانہ سناللہ میجر جنرل یہ فیصل جو ہے یہ ہیں یہ سب لوگ شامل ہیں ان کو بچانے کے لیے ابھی سے اس کو یہ بتا دیا گیا ہے اور اس کو وہی پٹی پڑھائی گئی کہ ناؤزو بللہ وہ مذہب کی بنیاد میں میں نے یہ ایک کیا ہے اس آدمی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں نظر آتا کیا ہو کوئی نمازی پریزگار آدمی ایسا نظر آ رہا ہے کچھ ہو اب وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ اتنی مہنگی گن خرید کے لیے آیا جو چھے لاکھ روپے کی ملتی ہے اچھا پھر کچھ اہم چیزیں ہیں جنرل پر نظر رکھیے دیکھئے جب اس کو پکڑا گیا تو اس نے یہ بیان دیا جس کو اعتزار حسن بڑے ذہین وکیل ہیں انہوں نے پھر کوئی صحیح پائنٹ آٹ کیا کہ پہلے سے ریکارڈ کر دیا تھا کہ وہ تو تو تین طرح سے جب حملہ کریں گے تو مار دیا جائے گا تو اس نے یہ بیان دیا پہلے ویڈیو میں کہ پھر میں نے عمران خان کو مار دیا عمران خان تو الحمدللہ مرے نہیں میں نے مار دیا اچھا پھر وہ ایک جگہ کہتا ہے کہ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا جب میں نے دیکھا یہ قوالی بجا رہا ہے انہوں نے آزان ہو رہی ہے تو یہ پہلے کہتا ہے میں نے اسی وقت تیہ کیا پھر تھوڑی دیر میں کہتا ہے میں نے ایک ہفتے سے تلاش میں تھا اچھا پھر دوران انٹرویو وہ ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے میں یہاں نوٹس اپنے لکھ کے لٹھاتا ہوں تو میں ادھر دیکھتا ہوں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ میں ادھر کوئی چیز پڑھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ میرا پوائنٹ کیا مجھے بات کرنی ہے اچھا وہ ساری چیزیں پھر جس انداز سے آہستہ آہستہ محبت سے وہ بات کر رہا ہے تفتیش ایسے کی جاتی ہے اعترافی بیان لے لیا اتنی جلدی اتنی جلدی تھے یہ اعترافی بیان ہوتا ہے اور لے کر اعترافی بیان تو مجسٹرک کی موجودگی میں ہوتا ہے وہاں کوئی نہیں تھا اعترافی بیان لے لیا اور جو اپنے صحافی تھے ان سے کہا کہ یہ خبر جل سے جل پھیلا دو ہر طرف پھیلا دو کہ ایک انڈیویجول ایک تھا اور اس نے مذہب کی وجہ سے ان کو مان دیا اچھا یہ سب چیزیں انہوں نے پھیلائیں دوسری طرح سے دوسروں لوگ میں پاس میڈیا ہے وہ بھی تمہارا بھید کھولیں گے انہوں نے بھی ان کا بھید کھولنا شروع کر دیا اور لوگ سمجھ گئے کہ کس نے یہ کام کیا ہے اچھا دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ لانگ ٹرم کے پہلے شدہ مسائل ہیں ان کا لانگ ٹرم سلوشن ہے کوئی فکس نہیں ہے کوئی فکس میرے پاس تو نہیں ہے کہ آپ یہ کلائی تک دم ٹھیک ہو جائے گا نہیں ستر سال سے جرنیلس کو کھا رہے ہیں کلائی پولیٹیشن اس کو بھاموڑ رہے ہیں اور عوام جو ہے وہ خاموشی سے چلتی جا رہی ہے اب یہ خاموشی جو ہے نا اس کو بند کر دیجئے اب بولیے پاکستان کے لئے بولیے اب ضروری ہو گیا ہے دیکھئے آپ ایسے سمجھئے کہ اگر ہاسپیل میں کوئی بندہ لائے جائے جس کو ڈائیبیٹیز بھی ہے بلڈ پریشر بھی ہے اور دوسری بہت ساری بیماریاں بھی ہیں اس کے جسم سے کئی گولی لگی خون بھی نکل رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز بھی ہو رہے ہیں تو ڈاکٹر سب سے پہلے کیا کام کرے گا ڈاکٹر سب سے پہلے جو ڈرین آؤٹ بلڈ ڈرین آؤٹ ہو رہا اس کو روکے گا پھر اس کے بعد فورا ہارٹ کا آپریشن کرے گا اس لیے کہ اگر وہ ہی خراب ہو گیا تو سب کچھ بگڑ جائے گا باقی بیماریوں کو آہستہ آہستہ دل کرے گا پاکستان کی جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ ہے عدلیہ انصاف کا ناؤنا اور اسٹیبلشمنٹ یہ جو ادارے ہیں نا قانون نافق کرنے والے یہ وہاں پہنچ گئے ہیں انہوں نے وہ لقصان پہ جاتی آئے جو صدیوں اب ہم دور کیسے کریں گے میں تو یہ سوچتا ہوں یہ جرنیلی بادشاہت کے خاتمے کا دور ہے مورسی سیاست کو دفنانے کا دور ہے اور یہ دونوں اب مل گئے ہیں اور یہ دونوں مل کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم سب کی ایسی کی تیسی کر دیں گے وہ جرنیل نصیر بابر آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو میں کیسے سیدھا کرتا ہوں اور کیسے سیدھا کرنا شروع کیا ننگا کر کے پٹوا دیا چہتر سال آدمی کی اسمت دری کرا دی یار ملک کیسے چلتے ہیں اسلام آباد میں خندق یہ کھو دی کیا آپ جنگ ہو رہے ہیں یہاں بھارس سے جو آپ نے خندق یہ کھو دی ہیں تو یہ دو طبقات جو ہیں ان پر توجہ دیجئے مورسی سیاست کے خاتمے کا وقت ہوا چاہتا ہے اس میں اپنا کردار ادھا کرو بھائی میں آپ سے یہ کہتا ہوں یہ جرنیلی بادشاہت جو ہے اب اس سے ڈرنا چھوڑو کیا کریں گے جان لیں گے باعث کرو اور عام کی جان لیں گے تو اگر تم عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو گیدر کی زندگی سے بہتر ہونی چاہیے اور آگے بڑھو ان پر بات کیجئے کھل کر بات کیجئے آج یہ جو ہنگامہ کیا ہے تین آدمیوں کے نام لکھوائے ہیں ٹھیک ہے نا اب وہ وزیرالہ پنجاب جو ہے وہ تیسرا نام وہاں سے کٹوانا چاہتا ہے نصیر بابر کا فیصل نصیر کا کیوں یار میں وہ تو آپ کو سمجھاتا ہی نہیں ہوں نا کہ اللہ کا خوف کرو اللہ کا خوف ان کے دل سے اٹھ چکا ہے ان کا بلیو نہیں ہے کہ مرنا مرنا اس کے بعد کچھ ہے نہیں ہے بھائی اس طبقے کا یہ جو شرافیہ ہے پاکستان کی یہ جرنیل کرنیل اور یہ پولیٹیشن سے یہ ان کا کوئی بلیو نہیں ہے میں نہیں سمجھتا یہ کوئی سنسیر ہے پاکستان کے ساتھ ان کو تو یہ سمجھانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ترطیب وقت میں کوئی وقت رب العالمین نے ایسا بھی لکھاؤ کہ تمہاری حالت بری کر دے وہ تم ترستے اور تڑتے رہو تمہیں کوئی ایسی صورتحال تمہارے لئے پیدا کر دے کیوں تم کر رہے ہوگا لوگوں کے یہ پچھتر سال آدمی کے ساتھ بدفیلی کروانے والے کیا یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ان کے نزدیک ان کی اولاد کے اوپر ان کے پر کچھ نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ ہو اور بہت کچھ ہونا چاہیے اور قدرت کرتی ہے گارنٹی تو میں نہیں دے سکتا لیکن کرتی ہے دنیا کی تاریخ پڑی ہے بڑے بڑے جادر اور ظالم جو ہیں جب ان کا انجام ہوا ہے نا تو پھر انجام ہوا ہے لیکن ہمیں اس سے پہلے چاہیے کہ ہم اس چیز کو روکیں آپ رایا مہموار کریں ان سے درنا چھوڑیں ٹھیک ہے نا ان سب سے جو حق کی بات ہو اس کے لئے کھڑے ہوئی ہے اور سامنے آئیے ورنہ یہ جو ہیں یہ تو اپنا کام کریں گے اگر آپ میرے خیالات سے تفاہ کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے اپنی رائے کا ضرور بھی اظہار کیجئے مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازی ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور دیکھیں دعا کیجئے امران خان کے لئے بھی جو آج زخمی ہیں ان کے لئے بھی جو دو صاحب مر گئے ان کے لئے بھی ان کے گھر کے چولے کیسے جلیں گے اس کا بھی خیال کیجئے کچھ مالی انداد وہاں بھی بھیجئے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے اور کسی صورت کنٹینر ان کے حوالے نہیں کرنا چاہیے ورنہ یہ آپ کی تحریک کو کچل کے رکھ دیں گے جو ان کی پلیننگ ہے بڑی پلیننگ سے سارا کام انہوں نے کیا ہے یہ ایک انڈیویجویل کا کام نہیں ہے اور ابھی بھی اس وزیرعالہ پنجاب کو ہم نہیں چھوڑیں گیا اس کو اب ہم نہیں چھوڑیں گے نہیں اس کو دشمنوں کی صف میں دکھئے اس کا انجام بھی وہ ہی ہونا چاہیے جو دوسروں کا ہے اس موقع پہ یہ درگوازی کر رہا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ سب کا بہت شکریہ